اسلام علیکم میرے بارن کیسے ہیں؟ تو جی باجی نے کیا کہا آپ نے آپ کے اپنے چاروں طرف انہوں نے کہا کہ میرے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے وجہ سے سب کے گھر جل رہے ہیں توبہ کرو باجی توبہ کرو کیونکہ انسان کو اپنے لیمٹس میں رہنا چاہیے پتھر میں جو کڑے رہتے ہیں پہاڑوں میں پتھروں میں جو کڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی گزہ پہنچاتے ہیں اللہ کی ذات اللہ پاک ایسے ہیں کہ ہر چیز کو گزہ دینے والے اللہ ہیں ہر چیز کو روزی دینے والے اللہ ہیں تو اس طریقے کی جو گھمنڈی والی بات آپ کر رہی تھی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگیا آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو خدا نہیں مانتے خود کو خدا مان لیتے ہیں اس طریقے کی لوگ ہوتے ہیں انسان کو جو بھی ملتا ہے جو بھی ملتا ہے وہ اس کے نصیب کا ہوتا ہے میرے پیارے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو دیتے ہیں اپنے اپنے نصیب کا اپنے آپ کو ملتا ہے آپ سچ میں شرم کرو کہ آپ ایسی چیزیں بولتے ہو اور ایسی چیزیں سوچتے ہو آپ کی سوچ اتنی چھوٹی سی ہے اور بات جی کے الفاظ پر یہاں پر گورد کیجئے کہ جتنا ان کا واسٹم کمپلیٹ نہیں تھا ان کا واسٹم کمپلیٹ ہو گیا جو بھی ان کے لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے لئے کر رہی ہیں جب بھی ان کا واسٹم کم تھا وہ واسٹم جو ہے ان کو مل رہا ہے ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے اور میری وجہ سے بات جی کے الفاظ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شکر کر رہی ہوں میری وجہ سے ان کے جو گھر ہیں وہ چل رہے ہیں جو پاندوس ان کے ویوز آتے تھے ان کے ویوز بڑھ گئے ہیں تو یہاں پر ٹوٹلی ہر ایک بات جو ہے بہت زیادہ گھمنڈ میں رہ کر بولی گئی ہیں مجھے بہت زیادہ ہرٹ ہو گیا کیونکہ میں تو ان کے ویلوکس کو بنانا اس ارادے سے شروع کی تھی کہ ان کے بیچ میں جو بھی کروڑے ہیں سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ گندہ والا میسز دے رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں کچھ ان کے لئے بولوں میرا من کیا تو یہ ہمارا چینل ہے میرا چینل ہے میں یہاں پر کچھ بھی لوگوں کے ساتھ میرے سسکرائبر کے ساتھ میرے ویوز کے ساتھ شیئر کر دیوں تو یہ میری سوش تھی کہ میں ان کو جو ہے ایک کروں ان کو ہماری باتوں سے ان کو سمجھاؤں پرسو پرسو باجی کا vlog آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹوکو مجھے اچھا لگتا ہے میں اس چیز میں اگر ہو سکا تو چینجس لانے کی کوشش کروں گی تو اس طریقے کی لوگ ہوتے ہیں جو باتوں سے سمجھ جاتے ہیں اور اپنی جو بھی خراب عادت ہیں ان کو صحیح کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر تو باجی بہت زیادہ بول گئی ہیں ویڈیو میں کیونکہ انہوں نے کہا واسٹم کا تو واسٹم تو میرا بہت زلدی بہت پہلے ہو گیا ہے ابھی جب سے میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں اللہ کا شکر ہے میرا چینل مومنٹائز بھی تھا تو کوئی ان کے وجہ سے مجھے کچھ اتنا کچھ نہیں ملا ہے جتنا یہ بول رہی ہے کہ ہمارے گھر چل رہے ہیں تو باجی آپ کان کھول کے سن لیں ہمارے ہزبن دین رات رابنے کے لیے جاتے ہیں مطلب کمانے کے لیے جاتے ہیں تب جا کر ہمارے گھر کا چلہ جلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر گھر بیٹے آپ کا نام لکھوں گے اور مجھے جو ہے لاکھوں سے پیسے گھر کو آ کر پہنچیں گے ایسا بالکل نہیں ہے ابھی تک ہمارا کوئی وائٹی کا کچھ آیا نہیں ہے بس اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بناتے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے مرضی سے ہے اور ایک بات آپ مت بھولیں کہ آپ کو بھی ہمارے وجہ سے آپ کا بھی چینل سیرچ لسٹ میں جا رہا ہے آپ کا بھی چینل ٹیکس آپ کے بہت زیادہ لگ رہے ہیں ہر چیز ہو رہی ہے تو آپ کو بھی اس چیز سے فائدہ ہے اسی لئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کچھ نہیں بولوں گی کیونکہ اس سے ان کو جہاں بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے تو فرنس ان کو خوش فہمیں ہیں کہ ان کے وجہ سے میرا چینل جو ہے واش ٹیم کمپلیٹ ہو گیا یا ویوز آ رہے ہیں تو بات جی میں بہت زیادہ محنت کر کے تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے میرا چینل موینٹائز ہو گیا اللہ کا شکر ہے میں اس میں بہت بڑا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت محنت تو بہت لگی لیکن آخر ہو ہی گیا کونسی بھی چیز جو بھی چیز ہم کرتے ہیں بہت زیادہ محنت لگتی ہے لیکن جب اس کا ہمیں فل ملتا ہے تو ہم ساری پچھلی محنت جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور جو ہمیں خوشی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں گھوم ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مل رہا ہے انسان کے اندر جو گھمنڈ ہوتا ہے وہ گھمنڈ ہی اسے کھا جاتا ہے مطلب اس طریقے کے اس طریقے سے گھمنڈ کرنا بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے لئے بھی ایسے ریاکشن چالنز ہیں ان کے بھی اس طریقے سے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے نہیں بولتے ہر چیز کے اپنے اپنے ایک لیمٹ رہتی ہے جس میں انسان رہے گا تب ہی سب کچھ اچھا ہوتا ہے اگر لیمٹ کروس کر گئے تو بہت برا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اللہ سے ڈریں اور میں یہ مانتی ہوں اگر میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جہاں تک میں جانتی ہوں کہ اللہ کے سوا کچھ ایک جو پتہ ہوتا ہے باریک سا پتہ وہ بھی نہیں ہل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے بس ہماری سمجھداری ہے کہ میں ہر وقت سمجھداری سے یہ ویڈیو بنائی ہوں میرا مقصد صرف اور صرف جب میں نے سوچا کہ ان کے لئے ویڈیو بناؤں تو بس یہ تھا کہ یہ ہم مسلمان ہیں ہم وہ سب تو میں یہ سوچی کہ یہ سوشیل میڈیا پر کس طریقی کی بات چلیے تو میں اپنی رائے دینے کے لئے جب بھی بات کیوں عزت احترام سے الفاظ کا اچھا سا چناؤں کرتے ہوئے میں نے آپ کو سمجھایا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی بارے میں بولتی ہوں میں سائنہ آپی کے بارے میں جب بھی وہ اپنے بھائیوں کے لئے کچھ بولتی ہے تو میں بولتی ہوں کہ آپ مت بولا کریں تو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ویڈیو بنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ اور آپ جو باتیں بول رہی ہیں یہ کہیں پر بھی لاغو نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمارا واسٹ ایم ہمارا مہنیٹ ڈائز سب کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ الزام دے چکے ہو ہمیں لیکن انسان کے جو الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں تیر کی طرح پھر اس کو ہم واپس نہیں لے سکتے اسی لئے انسان کو سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے اور باجی کا سائنہ باجی کا بھی آپ نے کہا تھا سائنہ پی کا کہ ان کا بھی چینل ان کے وجہ سے چل رہا ہے اگر وہ میرے بارے میں بات نہیں کرے گی تو ان کا چینل کیسا چلے گا گھر کیسا چلے گا سوری گھر کیسے چلیں گی آپ کے جیسے وہ صرف یوٹیوب نہیں کرتی وہ ان کا ایک جوب بھی ہے وہ ٹیچر ہے اور وہ اپنا گھر بھی چلاتی ہے اور اپنے ویڈیو میں بھی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے بہت ساری چیزیں ان کے ویڈیو سے ہمیں سکھنے ملتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ آوٹنگ دکھاتی ہے وہ گھرے لو عورت ہے اور گھرے لو کام دکھاتی ہے ان کے جب بھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایک نہ ایک چیز ہم ضرور سکھتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت برے ہو میں آپ کو پہلے سے دیکھ رہی ہوں آپ اچھے ہو لیکن آپ جو ہے ابھی بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں اڑ رہے ہو لیکن میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے رشتوں کو سمالو اپنے اپنوں کو سمالو کیونکہ رشتے بہت زیادہ بولتے ہیں کچھے دھاگے ہوتے ہیں تو ان کو سمالنا بہت ضروری ہے اور کتنے دن کی دنیا ہے ہم بہت زیادہ کمائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے نہیں ہم یہی پر چھوڑ کے جائیں گے تو گھمند گروہ جو ہوتا ہے نا انسان کو بہت بددر بنا دیتا ہے بہت بیکار بنا دیتا ہے تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو ان سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے ہر چیز تو فرنس عمل کا داروں مدار جو ہے نیتوں پر ہے جب بھی ہم جو بھی کرتے ہیں عمل اس کا جو نیت رہتی ہے سامنے والے کہ اللہ تعالیٰ نیت کو ٹٹولتے ہیں اگر یہ کہے رہے ہیں کہ کوئی نہیں آپ کرو آپ کماؤ لیکن آپ کے نیت میں سراسر کھوٹ ہے اور اگر آپ کے نیت صحیح ہوتی تو آپ اس طریقے کے باتیں نہیں کرتی بہرحال ہمیں بہت زیادہ ہرٹ ہوا کہ آپ نے اس طریقے سے سوچا اور ہمارا گھر کوئی نہیں چل رہا ہے آپ کے دو تین ویڈیو بنانے سے ہمارے ہسپینٹ جو ہے دن رات محنت کرتے ہیں تب جا کے ہمارے گھر جو ہے چلتے ہیں بس یہ وائٹی کا چینل ہم نے اپنی فیملی کی لئے ان کو ہمیں کندے سے کندے ملا کے چلنے کے لئے ان کو تھوڑی ہیلپ کرنے کے لئے کیا ہے تو اسی کے ساتھ لیتی ہوں میں آپ سب سے الویدہ